یدی جندگی میں پشتانہ نہیں چاہتے تو ٹیٹہری کی ان باتوں کو ٹھیک سے یاد کرلو کبھی دکھی نہیں رہو گے نمسکار پریے درسک بند ہو آپ سے نویدن ہے کہ بیڈیو کو بینہ اسکیپ کیے پورا سنیے گا دوستو کسی دیش میں سمدر کنارے ٹیٹہری کا ایک جوڑا رہا کرتا تھا کچھ سمیہ اپرانت مادہ ٹیٹہری نے گرب دھارڑ کیا اور جب اس کا پرشب کال سمی پا گیا تو ٹیٹہری نے ٹیٹہری سے کہا کہ ہے سوامی آپ کوئی ایسا سرکچت اسطحان کھوجیے جہاں کسی طرح کا سنکٹ یا ابدرب نہ ہو جہاں میں انڈے دے سکوں ٹیٹہرا کہنے لگا بھدرے یہ سمدر پردیش بہت سندر ہے تم یہیں پر انڈے دوں ٹیٹہری کہنے لگی سوامی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر میں نے یہاں انڈے دیئے تو سمدر سے اٹھنے بالا جوار بھاٹا جو ہاتھی کو بھی کھیچ لے جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ میرے انڈوں کو جرور بھا لے جائے گا ٹیٹہرا نے ہستے ہوئے کہا ہے پریے میرے بچوں کو نقصان پہنچانے کی سمدر کی کیا طاقت ہے میں اسے چھڑ ماتر میں سکھا دوں گا تم یہی نیڈر ہو کر کے انڈے رکھو دوستو ٹیٹہرے نے سمدر کو افسد نکالتے ہوئے اپنے مک سے اپنی بیرتا کو بکھانتے ہوئے ٹیٹہری کو سمجھانے کا پریاس کیا ادھر ٹیٹہرے کی بات سن کر سمدر سوچنے لگا کہ اس چھوٹے سے پکچی کو کتنا گرب ہے خود آگاز ٹوٹنے کے ڈر سے تو اپنے پیر اوپر کر کے سوتا ہے پرنتو ٹیٹہری کے سامنے کیسے باتوں کے پل باندھ رہا ہے کیوں نہ مجھے اس کی طاقت آجمانی چاہیے اگر میں اس کے انڈے بہا لے جاؤں تو یہ کیا کیا کر سکتا ہے دیکھنا چاہیے دوستو ادھر سمدر نے ٹیٹہری کی سکتی کی پرکچھا لینے کا نشچے کر لیا ادھر ٹیٹہرا اور ٹیٹہری انڈے دینے کے بعد بھوجن کی تلاس میں باہر چلے گئے اسی بیچ سمدر نے لہروں دوارہ اس کے انڈے بہا لیے ادھر جب ٹیٹہری کا جوڑا لوٹ کر آیا اور اس نے جب اپنے انڈے نہیں دیکھے تو ٹیٹہری روتی ہوئی ٹیٹہرے کو بھلا برا کہنے لگی دوستو کہتے ہیں جو لوگ اپنے ہتیسی میتروں کی بات نہیں مانتے انہیں بعد میں پشتانے کے سبا کچھ نہیں بچتا اس لیے سنکٹ آنے سے پہلے اپائے کرنے والا اور شنکٹ آنے پر شمہ انشار اپائے کرنے والا یہ دونوں سکھی رہتے ہیں بھاگ پر بھروسہ کرنے والوں کا ناس ہی ہوتا ہے کہتے ہیں کمجور منس کو بلوان سطرووں سے دور ہی رہنا چاہیے یا کسی سرکچت قلعے میں آس رہ لیں اس کے سوائے دوسری کوئی یکتی نہیں ہے جو دکھ آنے سے پہلے ہی دوسری جگہ جا سکتا ہے ایسا بیقتی اپنے دیش کی ہار اور کل کا بناس نہیں دیکھتا درس کو ادھر ٹیٹہیرا اپنے انڈوں کے گم میں دکھی اور کرودھت ہو کر کے سمدر سے بدلہ لینے کی سوچنے لگا کہنے لگا ہی پریئے تم اب میرا بھی کرودھ دیکھ لو میں کیسے اس سمدر کو سکھا ڈالتا ہوں ٹیٹہیری کہنے لگی ارے مورک سمدر سے باہر باندھ کر تو کونسا بڑا کام کرے گا بیدوان لوگ کہتے ہیں کمجور آدمی کا گصہ اسی کے لیے تکلیف دیتا ہے جیسے جلتا ہوا مٹی کا برطن اپنے بنگلے کو ہی جلتا ہے اسی طرح اپنی اور سترو کی طاقت چانے بینا جو کیبل اتشک ہو کر سامنے جاتا ہے وہ اسی طرح نشٹ ہو جاتا ہے جیسے پتنگا دیپک کے پاس سویم چل کر جاتا ہے اور نشٹ ہو جاتا ہے ٹیٹہیرا کہنے لگا کچھ چیزیں دکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں پر ان کے آگے بڑے سے بڑے پراست ہو جاتے ہیں جیسے موٹا تاجی ہاتھی ایک چھوٹے سے انکس کے بس میں ہو جاتا ہے کیا انکس ہاتھی کے برابر ہوتا ہے دوسرا جلتا ہوا دیپک جسے اندھیرہ ہٹ جاتا ہے کیا دیپک اندھیرے کی جتنا بڑا ہوتا ہے اور تم نے دیکھا ہوگا بجلی کے گر جانے سے بڑے بڑے پہاڑ تک پھٹ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں تو کیا بجلی پہاڑ کے جتنی بڑی ہے نہیں بلبان بہی ہوتا ہے جس میں تیج براجتا ہے اب دیکھو میں اپنی چوچ سے اس دشت سمدر کو کیسے سکاتا ہوں ٹیٹہری پھر سمجھانے لگی ہی نات مورکتا کی بھی حد ہوتی ہے جس ساغر میں نہ جانے کتنی ندیاں جل لے کر گھوشتی ہیں ایسی کئی ندیوں سے بھڑا جانے بالا سمدر کو کہ بل ایک بھوند بھرنے بالی تمہاری چوچ کیسے سکائی گی ایسی گپ اڑانے سے کیا فائدہ یدی تجھے سمدر سے بہر کرنا ہی ہے تو کیوں نہ دوسرے پکچیوں کو اور مطروں کو ساتھ لے کر کرو کیونکہ بڑے جنوں کا کہنا ہے کہ سکتے ہین بستووں کا سمہو بھی اجے بن جاتا ہے مطروں اس پرکار ٹیٹہری کی بات مان کر ٹیٹہرے نے بگولہ سارس مور آدھی پکچیوں کو بلا کر ان سے اپنا دکھڑا سنایا اور کہا بھائیو اس سمدر نے میرے انڈے چورا کر مجھے دکھ دیا ہے اس لیے اس سمدر کو سوکھنے کا کوئی اپائے سوچو ٹیٹہرے کی بات مان کر کے ان پکچی کہنے لگے ہی مطر ہم تمہارا دکھ سمجھ سکتے ہیں پرنتو سمدر کو سوکھنے کی ہم لوگوں میں چھمتا نہیں ہیں پھر بیرت کی کوشش کرنے سے کیا لاب جو کمجور آدمی گھمنڈ میں یا کرود میں آ کر اپنے سے بڑے آدمی سے لڑنے جاتا ہے اس لیے ایک کام کرتے ہیں سمست پکچیوں کے راجہ گرود جی ہے اور بلوان بھی ہے کیوں نہ ہم اپنا دکھ ان سے جا کر کے کہیں ہمیں بشواس ہے اگر گرود جی نے ہمارا دکھ سمجھ لیا تو بے سمدر سے بدلہ عوض سے لے لیں گے یدی ایک بار کو گرود جی نے ہماری بات نہیں بھی سنی تو ہمیں برا نہیں لگے گا کیونکہ کہتے ہیں ایک دل کے مطر کے پاس گڑی نوکر کے پاس کہا ماننے والی اشتری کے پاس طاقتور سوامی کے پاس اپنا دکھ کہنے سے منس سکی ہوتا ہے اس لیے ہم سب کو گرود کے پاس چلنا چاہیے دس کو اس طرح نشجہ کر کے سمست پکچی دکھی بھاو سے گرود جی کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا دکھڑا سنایا کہنے لگے ہیں سوامی آپ کے ہوتے ہوئے بھی اس چٹہرے کے انڈے سمدر نے چُرہ لیے ہیں اس کارڑ اس کا کل ناس ہو گیا ہے کہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کرے اس لیے ہم سب دکھی ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں اس سنسار میں کسی ایک آدمی کا نندنیے کام دیکھ کر دوسرے بھی بہی کام کرنے لگتے ہیں اس دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں وہ دوسرے کی بھلائی کو نہیں سمجھتے آپ ہمارے راجہ ہیں اتہا آپ کو ہماری رکھچہ کرنی چاہیے اسے پرجا کے دھرم سے چھٹا بھاگ پرابت ہوتا ہے اور راجہ پرجا کی رکھچہ نہیں کرتا ہے اسے پرجا کے ادھرم کا چھٹا بھاگ ملتا ہے کہتے ہیں جس کے اپنے بندو نہیں ہوتے راجہ ان کا بندو ہوتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی راجہ ان کی آنکھیں ہوتا ہے دس کو اس پرکار سمست پکشیوں کی دکھ بھری باتیں سن کر گرڑ جی کرودت ہو کر کہ سمدر کو سوکھنے کے لئے چل دیئے اسی سمجھ گرڑ کے پاس بھگوان مشروع کا بلابہ آیا بھگوان کے کسی دودھ نے آ کر گرڑ کو بھگوان کے پاس چلنے کو کہا گرڑ نے بھگوان کے پاس جانے سے منع کرتے ہوئے کہا ہی بھائی بھگوان کو میرا پرنام کہنا اور پربو سے کہنا کہ وہ اپنے بہن کے لئے کسی اور کو بلا لیں دودھ کہنے لگا ہی گرڑ بھگوان کے پرتے تو نے کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کہی تھی یہ تو بتا بھگوان نے تیرا کونسا اپمان کیا ہے گرڑ کہنے لگے سنو سمدر نے ٹیٹہری کے انڈے چُرہ لیے ہیں اور سمدر تو بھگوان کے گھر کے سمان ہے تم جا کر بھگوان سے کہو کہ وہ سمدر پر دباؤ بنائیں انتہ آج سے میں ان کا سیبک نہیں ہوں درس کو ادھر بھگوان بھی سوچنے لگے کہ گرڑ کا روٹنا جائز ہے اس لئے میں سوئم جا کر گرڑ کو بلا کر لاؤں گا کیونکہ درس کو جو بیقتی اپنی انتی چاہتا ہے ایسے آگیا کاری کو خاندانی سیبک کی بیجتی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کا پتر کی بھاتی پالن کرنا چاہیے ایک اور بہت مہتفور بات کہتے ہیں اگر راجہ پرشن ہوتا ہے تو وہ اپنے سیبکوں کو کیبل دھن دیتا ہے پرنتو اگر سیبک کو عجت ملتی ہے تو وہ اپنے پرانڈ دے کر اس کا اپکار چکاتا ہے دوستو ادھر بھگوان گرڑ کو منانے کے لئے گرڑ کو ساتھ لے کر سمدر کے کنارے پہنچے اور اس پر اگنی آستر تان کر کہنے لگے یہ سمدر دیو یا تو تم ٹٹہری کے انڈے باپس کر دو برنا میں تمہیں سکھا دوں گا بھگوان کو اگنی آستر تانے دیکھ کر سمدر بھائیبیت ہو گیا اور وہ ٹٹہری کے انڈے لے کر پرکٹ ہو گیا سمدر نے وہ انڈے ٹٹہری کو باپس کر دی دوستو یہاں پر ایک بات اور دھیان میں رکھنے یوگ ہے ستر چھوٹا ہو یا بڑا جب تک اس کی سکتی کا صحیح اندازہ نہ ہو جائے تب تک اس سے ستر تا نہیں کرنی چاہیے نہیں تو جیسے سمدر ٹٹہری سے ہار گیا اسی طرح اسے بھی موں کی کھانی پڑتی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ میں اوشی دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اوشی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا بہت بہت دھنے بات جائے سری کشنا جائے سری رادے